اسلام علیکم میویوٹیو فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتے ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جا رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں تو آج جو ہے آخری روزہ ہے اور ما شاء اللہ سے ٹائم جو جو کہے وہ جو ہے صبح کا ٹائم ہے اور موسم بہت ہی زیادہ اچھا اور جو ہے بہت ہی پیارا ہوا ہے آج اتنے دنوں کی بارشوں کے بعد جو ہے وہ ہوا ہے جی دوپ نکلی ہے بادل پیئے ہیں اور موسم اچھا ہوا ہے تو کئی شہروں میں جو ہیں بارشیں ہو رہی ہیں اور مجھے آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف بارشیں سٹارٹ ہو چکی ہیں یا رکھ چکی ہیں یا لگی ہوئی ہے کہ نہیں ہے بارشیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں ہمارے اپت آباد میں تو بہت بارش ہے یہاں پہ میں نے چکن لے لیا ہے اور چکن کو میں کروں گی جی میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اسے میں پکا لوں گی آئل لیا ہے اس میں میں نے اور کچھ بھی نہیں ڈالا سارا کچھ ہز رکھ لیا ہے سن کا پیسٹ اسی میں سارا کچھ ایٹ کیا ہوئے ماشاللہ اس کا کلر دیکھیں بہت اچھا سا جوسی سا یہ جو ہے ہو چکا ہے اور اس میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تھوڑا سا جو باول کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ پانی اس میں ایک دو گونٹ کے برابر جو تھا وہ میں اس میں ڈال کے بسی سے پکنے کے لیے رکھوں گی ٹماٹر بھی اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور اسے میں چھوڑ دوں گی پکنے کے لیے تو پلیز آپ لوگ مجھے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب جو نیو ہیں وہ سبسکرائب کر دیں مجھے امید ہے ابھی تک آپ لوگوں نے مجھے لائک کر دیا ہوگا اور جو نیو ہیں وہ لوگ سبسکرائب کر چکے ہوں گے تو پلیز لائک کیے بنا آگے نہیں جانا یہاں پہ میرا چکن دیکھیں ساتھ ساتھ باتوں کے جو ہے وہ بھی پک رہا ہے جتنا مجھے گریبی چاہیے اتنا پانی اس میں میں نے ڈالا ہے اور اسے پکا لیا ہے ٹھیک ہے اور آخر میں سے میں نے کریم ڈال کے تھوڑا سا مکس کروں گی اور دنیا اور ادرک کے ساتھ اسے میں گارنش کر کے دم لگا دوں گی ٹھیک ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تیار ہو چکا ہے جتنی گریبی مجھے چاہیے تھی اتنا سا یہ ریڈی ہو چکا ہے دنیا میں ڈال دی ہے اور کور اپ کر کے رکھتوں گی سہی ہے آ جاتے ہیں اب اپنی اگلی ریسپی کی طرف اور ماشاءاللہ سے آج میری سمپل سی جو ہے وہ افتاری تھی اور یہاں پہ کئی دفعہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دو کی ریسپی شیئر کی ہوئی ہے اور جو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ رائز ہو چکی ہے تھوڑی سی مجھے سینڈوچ پاکٹ بنانے تھے تھوڑے سی اور جس کے لیے بس میں نے ایک سے ڈیٹ کپ جتنا میدہ جو ہے وہ گوند کے رکھ لیا تھا اور میں یہاں پہ لوں گی ایک میرے پاس کٹر نہیں ہے میں نے ایک جو ہے بوتل کا ڈکن لے کے تو اسے اچھے طریقے سے کٹ کر لیا ہے اور اتنا پتلا نہیں کرنا ہے اس کی مٹائی تھوڑی سی رکھنی یاد ہے جتنی ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس ریڈیو چکی تھے اور انہیں میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑوں گی اور اس کے بعد میں انہیں انتوے پہ سیک لوں گی یہ میں نے کریم لیئے اور ساتھ میں کیچپ اور رمائیو ڈال کے یہ میں بنا لوں گی اس کا جو ہے پیرس تو یہ دیکھیں ان کی اس چھے سے مکسنگ کروں گی اور یہاں پہ میرے پاس جو کیا کہتے ہوتے ہیں سبزیاں میں نے کٹ کے رکھی ہوئے ہیں یہ ڈال دوں گی چکن ہے گاجر کھیرہ اور بنگو بھی پیاز اور ساری چیزیں جو ہیں اس میں میں اچھے طریقے سے ڈال کے سلاعت جو ہے سارا اس میں ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور اسے ایک سائٹ پہ کر دیتی ہوں مکس کر کے اور اپنی جو ہیں دوسری ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جتنا یہ سٹفنگ ایک طرف کروں گی اور چیزیں بھی رائز ہو جائیں گی تو انہیں ایک سائٹ پہ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لیئے چار پانچ آلو آلو کو دو کے اچھے طریقے سے انہیں پیل کر لیا تھا کٹر کی مدد سے یہ دیکھیں یہاں پہ سب کو میں اچھے طریقے سے پیل کر رہی ہوں اور آج ایک نیو ریسپی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اور آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ بہت ہی مزیدار اور بہت اچھی بنتی ہے ایسے میں نے اس طرح سے چھوڑی کی مدد سے کٹا ہے لیکن یہ چمچ کی مدد سے زیادہ ایزی لی ہو رہے تھے اس لئے میں نے چھوڑی کو چھوڑ دیا ہے اور چمچ کی مدد سے میں اسے کر رہی تھی اور یہ اس طرح سے سارا اس کے درمیان میں سے نکال کے اکٹوریوں کی شکل سے دے رہی تھی اور یہاں پہ یہ اکٹوریاں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ہو چکی تھی بن گئی تھی یہ دیکھیں سارا گودہ میں درمیان میں سے میں نے نکال لیا تھا اور یہ جو نکلتا ہے یہ ضائع نہیں کرنا ہے انہیں آپ نے سٹفنگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کٹلس بھی بنا سکتے ہیں میں نے اس کے اسے وائل کر کے کٹلس بنا لیئے تھے بعد میں ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے سے کٹلس بن گئے تھے میرے یہاں پہ سارے ہو چکے ہیں اب اسے میں آئل لے کے اس کے اندر جو ہیں فرائی کر دوں گی اور سارے آلو ان کو اس طرح تاکہ آلو اچھے طریقے سے پک جائیں اور ان پہ کلر بھی آ جائے اچھا سا اور میرے اسے میرینیشن میں یہ غلطی ہوئی تھی کہ میں نے اس کے جب چیز ڈالی ہے تو ہمارے گھر میں مرچ جتنی زیادہ وہ نہیں کرتے اسے میں نے گارنیش کرنے کے لیے اوپر سے نہ مرچ ڈالی ہے نہ دنیا ڈالی ہے کیونکہ میرے بچوں کو دنیا بھی پسند نہیں ہے اور مرچ بھی اوپر پسند نہیں ہے اس لیے میں نے نہیں ڈالی آپ گارنیش کے طور پر آخر میں اس میں دنیا یا مرچ یا کچھ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک پیچ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور دوسرا جو ہے وہ میں نے ڈال دیا یہاں پہ سارے یہ تیار ہو چکے ہیں یہاں پہ ان کا کلر دیکھیں یہ اچھے طریقے سے پک چکے تھے اور انہیں میں ایک سائٹ پہ ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اور اس کی جو ہے میں سٹفنگ تیار کر لیتی ہوں ادھر جو میں نے بریڈ بنا کر رکھیے ایک سائٹ پہ طاوی کے نیچے آگ لگا دیا ہے پری ہٹ ہونے کے لیے اور میں کروں گی جیم اہ یہ جو میں نے بریڈ تیار کی ہے انہیں بھی سیک لوں گی اور ساتھ ساتھ میں سٹفنگ بھی تیار کریں گے میں نے چکن لیا ہے اور ساتھ میں پیاز لی ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی دو تین چمچ گاجر تھی وہ لے لیے اور انہیں میں ہلکا سا فرائے کر لوں گی ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے اور اس ٹفنگ میں میں نے زیادہ مرچ مسالہ کچھ بھی نہیں ڈالا اور نمک اور کالی مرچ کے علاوہ میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا تھا ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں نے بریڈ بھی طوے کے اوپر ڈال دی ہیں تاکہ اچھے طریقے سے رائز ہو جائیں رائز تو یہ پہلے بھی ہو چکی تھی لیکن یہاں پہ اس میں پکانے کے لیے ہلکا ہلکا پکس جائیں اچھے طریقے سے کیونکہ یہ دوبارہ تو میں نے نہیں پکانا تھا ایک دفعہ یہ نہیں پکانا تھا اور یہ نے پکا لینا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ان کی سائٹ چینج کر رہی ہوں یہ اچھے طریقے سے اور یہاں پہ یہ دیکھیں سٹفنگ بھی تقریباً ریڈی ہو چکی اب اس میں آخر میں میں بند گو بھی ایڈ کرنی ہے میں نے ٹھیک ہے پتہ گو بھی جیسے بولا جاتا ہے وہاں پہ میں ساتھ ساتھ مکھن تھوڑا سا لگا کے اسے اچھے طریقے سے فرائی کر رہی تھی فرائی تو نہیں کر رہی تھی بس مکھن لگا رہی تھی تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس کا کلر جو ہے وہ اچھا سا آ جائے بند گو بھی بھی کٹ کر کے ڈال دیئے سٹفنگ میں اور یہ سٹفنگ تقریباً میری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی اب اس میں میں مایو ڈالوں گی کیچپ ڈالوں گی تقریباً ایک سے ڈیر چمچ اور ساتھ میں میں ملائی ڈال دی تھی اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے تاکہ اس کا کریمی سا ٹیکسٹر آ جائے اور چیز کا ایک سلائز میں نے ڈال دیا تھا کیونکہ میری چیزیں تھوڑی تھی اس لئے آپ لوگ زیادہ گربن آ رہے ہیں تو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اپنی مرضی سے چیز وغیرہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میری بریڈ بھی ریڈی ہو چکی ہے اور سٹفنگ بھی ریڈی ہو چکی ہے اب انہیں میں کرتی ہوں ایک سائٹ پہ تاکہ یہ جو ہے تھنڈا ہو جائے دونوں چیزیں تھنڈی ہو جائیں پھر ان کی میں سٹفنگ ریڈی کرتی ہوں یہ میری سٹفنگ ریڈی ہو چکی ہے میں پہلے یہ پٹیٹو میں اس کی جو ہے فیلنگ کروں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت اچھی طریقے سے اس کی سٹفنگ کرنی ہے اس کی اوپر چیز ڈال کے اور ایک پین میں رکھتے جانے کیونکہ انہیں میں نے تقریبا چار پانچ منٹ تک اوون میں بھی رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس چیز ملٹ ہو جائے اور یہ ریڈی ہو جائیں یہاں پہ اس لیے میں کہہ رہی تھی یہ چیز کے اوپر آپ دھنیا یا کٹا ہوا جو مرچیں وہ ڈال سکتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں انہیں میں نے اوون میں رکھتی ہے اور یہ جو پہلے اس کی فیلنگ تیار کی تھی وہ آ جاتی ہے اسے درمیان میں سے اس طرح میں کٹوں گی اور آخر تک نہیں کٹنا تھوڑا سا اسے چھوڑنا ہے اور یہ والی فیلنگ اس طرح میرا ہی اصلاحات پتہ میں نے رکھ کے اور جو ہے یہ فیلنگ اس میں ایڈ کر دینی ہے اچھے طریقے سے ایڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کٹ لگا دیا ہے اب اس میں میں جو ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ سے درمیان میں اسے بھی اچھے طریقے سے پیک چکی ہے یہ میرا سلاحات لگا ہوا ہے اسے ان میں تو اسی کو میں اس میں کر رہی ہوں اس کی سٹپنگ کر رہی ہوں اس طرح میں اس میں سلاحات پتہ رکھ کے اور یہ فیلنگ ڈال دوں گی کیونکہ اس میں میں نے ساری چیزیں ڈال دی ہیں اس لئے میں نے اوپر کچھ بھی نہیں ڈایا ڈالا اس کے اندر یہ اور یقین چانے یہ دونوں ہی چیزیں اتنی مزے دار اور ذائقے دار بنی ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور آئید پہ میرے جو اپکیسٹ آئیں گے تو ان کے لئے میں یہ بناوں گی ٹھیک ہے جس جس نے میری یہ ریسپی دیکھی ہے سب کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہے اور یقین جانے کہ اس کا ذائقہ اور جو پٹیٹو والا تھا وہ تو بہت ہی مزے کا بہت ہی ذائقے دار آپ میرے کہنے پہ ایک دفعہ یہ پٹیٹو والی ریسپی ضرور اٹھائے کی چیزیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کے بچے بھی خوش ہوں گے اور میرے بچے خوش ہوئے ہیں تو یقین ہے آپ کے بچے بھی خوش ہو جائیں گے کیونکہ میرے بچوں کو کمی کوئی چیز پسند آتی ہے اور جو آتی ہے وہ ماشاءاللہ سے وہ اس کی مہت زیادہ تعریف کرتے ہیں یا میں آستا آستا کر کے ساری اس کی فیلنگ کرتی جا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مزیدہ سے اس کی فیلنگ جو ہے ریڈی کرتی جا رہی ہوں آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹرائے کیا ہے کہ نہیں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا کہ آپ لوگوں کو یہ میری ریسپی کیسے لگی ہے اور ایک دفعہ جس جس نے ٹرائے کیا مجھے ضرور ٹرائے کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسے لگا ہے ٹھیک ہے میرے آج کا بلگ بہت ہی زبردست ہے اور یہاں پہ میری جو ہے میں نے کٹلس بھی چھوٹے چھوٹے وہ علوہ لے بنا لیے تھے اور میری جو افتاری جو ہے وہ ریڈیو چکی ہے آج سمپل سی ہے اور خاص خاص ریسپی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ افتاری لگا دیئے ہیں اور اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہے ہیں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور مجھے لائک اور شیر ضرور کی جگہا ہے اوکے جی اللہ حافظ آج کا ولاغ اتنا سئی تھا